دوستوں لوز موشن جس کو دست کی بیماری بولتے ہیں آج کل بہت کامن ہے ہم بہار نکل جاتے ہیں کوئی نہ کوئی انفینکشن اندر گھج جاتا ہے کچھ لوگوں کو تو آج کل سٹریس سے بھی لوز موشن مانا جاتا ہے تو یہ دست یا لوز موشن کبھی ہو جائے اس کا علاج ہمارے میڈیکل سائنس میں کیا ہے کیا بھرتی ہو جائیے آپ کو انٹیبائٹی دیا جائے گا ایک کے بعد ایک اور اس کے بعد آپ کو اگر مومیٹی ہو رہا ہے تو انجیکشن دیا جائے گا فلویڈ دیا جائے گا پر میں آج آپ کو بتانے والا ہوں ایسا ایک علاج جو لوز موشن کے لوگ گھرے لو حساب سے لے سکتے ہیں اور وہ بہت ایفکٹیب ہوتا ہے اور میں اپنی ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں آپ کو معلوم ہے میں بہت ٹریول کرتا تھا کچھ دن پہلے تک تو بہت ہی زیادہ ٹریول کرتا تھا ہمارے ایک سو سینٹر ہے انڈیا کے 82 سیٹیز میں میرے کو ٹریول کرنا پڑتا تھا تو مجھے یاد ہے میں ایک بار بانگلہ دیش جانے والا تھا اور ائرپورٹ میں ویٹ کرتے کرتے میں نے کوئی سینڈویچ کھا لی اور ان کا پرانا سینڈویچ تھا اور وہ انہوں نے گرم کر کے ہم کو دے دیا اور میں کوئی لوز موشن چالو ہو گئی اور دو دین بعد مجھے بانگلہ دیش جانا تھا اور مجھے یاد ہے میرے کو کم سے کم بیس بوٹل سلہ ہی چڑھا تھا انٹیبائیٹک چڑھی تھی اور رات بھر پچاسوں بار لوز موشن جانا پڑا پھر بھی وہ کنٹرول نہیں ہو پایا تھا الٹیمیٹلی ڈیڑھ دین بعد وہ کنٹرول ہو پایا تھا اور دیکھیں سیم چیز میرے کو ہوتا ہے کارٹمانڈو میں میں کارٹمانڈو پہنچا اور نیکس دن میری کیم تھی انہوں نے میرے کو بولا سر آپ میرے پہ چھوڑ دیجے میں آپ کو علاج کروں گا میں نے بولا چلو نیچر اوپیتھی بہم تو بھی یلوپیتھی کہ ڈاکٹر نیچر اوپیتھی ٹرائی کرتے تو انہوں نے میرے کو پہلا کام کیا کیا انہوں نے ایک کولڈ انیما لگایا مطلب برف کا پانی لے کے اس کو انیما پوٹ میں ڈالا اور میرے کو انیما دیا گیا اور یہ کولڈ انیما کیا کرتا ہے مالو میں امیڈیٹلی موشنز کو بند کر دیتا آدھا گھنٹے بعد میرا موشنز بند ہو گیا کیونکہ کولڈ انیما جا کے انٹیسٹین جو تھی جو لارج انٹیسٹین اس کے سارے جہاں سے یہ لوز موشن نکلتا اس سارے کو ویسو کا کنسٹرکشن کر دیا لوز موشن بننا بند اب انہوں نے اوپر سے ہم کو کھانا کیا کھلایا مالو میں بوائلڈ ایپل ایک کے بعد جتنا بھوک لگے مجھے بوائلڈ ایپل کھلاتے گئے کھلاتے گئے اور کرڈ رائس کرڈ رائس آپ سمجھتے ہیں دہی اور چاول اس کو دال دال کے دیتے گئے اور گوابہ بھی دیا جا سکتا ہے امرود بھی دیا جا سکتا ہے کچھے والا تو یہ ہم کھاتے گئے اور دو چار پانچ گھنٹے بعد میرا موشن ختم مجھے یاد تھا کہ وہ جو میرے بیس بوٹل فلویڈ چلے تھے اور اتنے سارے انجیکشن لگے تھے وہ کچھ بھی نہیں جرود ہوا اور گھرے لیو علاج میں میں اپنے آپ سے ٹھیک ہو گیا تو دوستوں اس کو میں نے اس کے بعد ایک بار اور ٹرائی کیا تھا اور میں نے بہت سارے لوگوں کو ٹرائی کر آیا ہے یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو لوز موشن کا امیڈیٹ علاج ہو جائے گا بس ایک ہی چیز ہے کہ وہ لوز موشن جہاں پہ وومیٹنگ ساتھ میں ہے تو ہاں پہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ آپ کو وومیٹنگ کے چکھر میں آپ کچھ کھانا نہیں کھلا سکتے ہو بٹ ادھر آپ کولڈ انیما لیتے ہو دیکھیں انیما پوٹ اج کل لگتا ہے کتنا پلاسٹک کے ملتے ہیں دو سو روپے میں کسی بھی آپ کیمش میں جائیں گے انیما پوٹ مل جائے گا آپ کو انیما پوٹ لائیے برف کا ایک دم فریج سے پانی نکالیے یا برف ڈال دیجئے اس کے اندر اور اس کو انیما ڈالنا پڑے گا آپ کو اور انیما ڈالنے کے بعد آپ کو بس دو سو ایمل تک چلے جائے وہ بہت ہے ہمارے لئے اور اس کے بعد آپ کو سوچنے کا جروت ہی نہیں ہے وہ امیڈیٹلی کام کرے گا اور اس کے بعد آپ کو بوائلڈ ایپل لیجی اور کرڈ رائز جتنا ہو سکے اس میں نمک جرور ڈالیے کیونکہ آپ کی بلڈ پیشر فالو ہونے کے چانسز ہیں اگر آپ ہاتھ کے مریج ہوں تو پھر اس کی دوائیاں چلے گی خالی بلڈ پیشر کی دوائی کو آپ کو روکنا اگر بلڈ پیشر کم ہو گیا ہے تو دوستو انیوے میں جانتا ہوں یہ جو لوز موشن ہر کو کبھی نہ کبھی کام پڑے گا اور یہ کام آپ کہیں نہ کہیں پہ آپ کسی ڈاکٹر کے وہاں پڑھیں گے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوں گے وغیرے وغیرے اس کی کوئی جرورت نہیں پڑے گی اگر آپ یہ کھرے لو یا علاج کر سکتے ہیں تو دوستو یہ والی بات آپ سارے لوگوں کو بتائیے اور میری پرسنل ایکسپیرینس کی بات آپ کو ہم نے بتائیے چلیے ہارٹ کے بارے میں ہم لوگ کی جتنے بھی لیکچر ہیں ان کو آپ جرور سنتے رہتے ہوں گے آگے بھی سنیے ہارٹ کے بیماری کا ہم لوگ علاج کرتے ہیں بینا بائی پاس سجری بینا انجیو پلاسٹک ہے اور آپ کو بھی یہ ایڈوائز ہے کبھی بھی کوئی مریج آپ کو ملے جن کو آپریشن کے لیے بولا گیا کیا جا سکتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیے ٹائم ٹو ٹائم آپ کو کچھ نہ کچھ سناتے رہیں گے تینکیو